موسیقی سوابی کی مجودہ تاریخ کیپٹن کرنر شیر خان شہید کے ذکر کے بغیر نام کمل ہے کیپٹن کرنر شیر خان سوابی کے گاؤں کرنر شیر کلی پرانا نام نوہ کلی میں پیدا ہوئے بھارت کے خلاف کارگل کے مارکے میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان آرمی کا عالی ترین فوجی ازاد نشان اے دراصل کیا کیپٹن کرنر شیر خان شہید کا مزار اسی گاؤں میں سڑک کے کنارے موجود ہیں یہاں ان کے نام کی ایک خوبصورت گرلی بھی بنائی گئی ہے جہاں ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو سجایا گیا ہے جی نام بتائیے گا نومان شیر اچھا نومان بتائیے گا کرنل کیپٹن شیر خان شہید سے آپ کا رشتہ کیا ہے کیپٹن شیر خان میرے انکل تھے اچھا ان کی جو پرورش تھی وہ ہمارے مطلب میری والدہ نے اور میرے والد نے کی تھی تو ہمیشہ میرے والد ان کو بیٹوں جیسے سمجھتے تھے یعنی ان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے ان کی والدہ جب چھ سال کے تھے شیر خان تب فوت ہوئی تھی پھر آپ کی والدہ نے ان کی پرورش کی جی جی بالکل اس لحاظ سے ہمیشہ وہ اپنے بیٹوں جیسے ان کو بلاتے تھے اور جو بھی پیار محبت ہوتا وہ بچوں کی طرح ان سے کیا کر دیتے اچھا تو ابتدائی تعلیم انہ نے سوابی سے ہی حاصل کی جی ہاں کون سے سکول میں پڑے وہ پہلے یہ گاؤں نوہ کلی کے نام سے تھا اچھا تو یہاں پہ سکول ہوا کرتا تھا بوئیز گورمنٹ تو وہاں سے پڑھ دیتے پھر اس کے بعد وہ گوہارٹی کالیج میں چلے گئے اچھا گوہارٹی کالیج میں انہوں نے ایف ایک کی ہے بعد میں وہ ائر فورس میں گئے ایز ائرمن اچھا ائر فورس میں پڑھتی ہوئے ایز ایک کیا ائرمن ایلیکٹرک فٹ اپ فٹ ارتے جی 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 تو وہاں پہ بھی ان کا بڑا آؤٹسٹیننگ پر فورمس اچھا وہاں سے پھر انہوں نے آئی ایس ایس بی کیا ائر فورس سے جی بالکل وہ بتائیے گا ذرا ہمیں جی ائر فورس سے پہلے انہوں نے کمیشن پر اپلائی کیا تھا تو انفورچونٹلی مطلب جو ہے نا وہاں سے یک دم ماحول چینج ہوا ہے تو اس بنیاد پہ ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی بعد میں جب وہ ائر فورس گئے اور وہاں پہ میرے ایک اور خالو ہیں میرے آنکل ہیں تو انہوں نے بڑا ان کے ساتھ محنت کی ہے اور آگے ان کو آئیس ایس بی کیلئے پرپیئر کیا ہے تو الحمدللہ نائنٹیت لانگ کورس میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے پی ایم ای نائنٹی پھر اس کے بعد جو سلسلہ چلتا گیا ہے اور پہلے افیسر تھے یہ سندھ ریجمنٹ پہلے افیسر تھے یہ سندھ ریجمنٹ پہلے افیسر تھے ان کی ٹوانٹی سیون سندھ سندھ کے یہ پہلے افیسر تھے جی جی بلکل پی ایم ای میں سے جو شامل ہوئے ہیں اس کے لئے سٹرگل کرتے گئے خان غالب خان جو گرینڈ فادر تھے کیپٹن شیر خان کے تو انہیں اپنے دوست جو سرنگر تک گئے تھے نائنٹین فوٹی ایت میں گلگیت کو آزاد جب ترا کے سرنگر میں شاری ہوئے گلگیت بلکل یعنی آپ کے عباویداد اس میں بھی لڑیں سکھوں کے خلاف جی جی اچھا بتائیے گا کہ کرنل شیر خان صاحب کا نام کس نے رکھا تھا کرنل شیر خان کی انہیں بسکلی تو وہ کیپٹن سے یہ بتائیے گا ذرا میں میرے جو پرداد تھے کیپٹن شیر خان کے گرینڈ فادر تو ان کا نام جو تھا خان غالب خان تو وہ غازی کشمیر خان غالب خان سے بڑا مشہور تھے انہوں نے مطلب پولٹکس کے اندر بھی بڑا وہ لڑے اور جنگ ازادی میں جو گلگیت بلکستان کو ازاد کر کے جو لیشکر پہنچا تھا یہاں بسکلی ناظرین یہ جو گلگیت بلکستان کو ازاد کروایا گیا ہے یہ وہی بہادر پختون ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہادر قبائل کی سچی داستانیں تو ہمارے پرنام کا حصہ ہے تھرو آؤٹ میں قبائل کا دکھاتا آ رہا ہوں جنگ ازادی میں لڑتے ہوئے یہ گلگیت بلکستان کو ازاد کروایا اور سیری نگر تک گئیں تو اس میں بھی ان کے وہ فیملی والے شامل تھے وہاں آپ کے گرانڈ فادر تھے جو لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے وہاں تک گئیں اچھا وہ کیا سٹوری کیا تھی وہاں پہ ان کے جو دوست ہیں مطلب سیو جو تھے کنر شیر خان وہ بھی بڑے بہادری سے لڑ رہے تھے آپ کے پردادہ کے جو سیو تھے نائنٹین فورٹی ایٹھ میں تو یہ جب واپس آئے تو مطلب زائری بات ہے ان سے اتنا وہ بن گئے انسپائر ہوئے اپنے سیو سے ہاں بلکل ان سے ملتب دوستی سی ہو گئی تو بعد میں جب شیر خان پیدا ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا جو خواب ہے تو یہ میرا بچہ ہی پورا کرے گا تو انشاءاللہ تو ان کا نام ہی کرنل شیر رکھ دیا یہی پیدا ہوئے تو پردادہ نے ان کا نام کرنل شیر خان رکھا یعنی اسی بات ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ جو نسل میں سے میرا یہ پوتا ہے یہ آگے چال کے پاک آرمی جوائن کرے جی بلکل جس طرح کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے قوم کی حیات ہے تو شہید کے ایک شہید ہونے سے قوم زندہ ہو جاتی ہے یہ ہماری انسپیریشن ہے آگے ہمیں بتائیے گا کہ کب کارگل کے محاذ کے اوپر قب گئے اور جب گئے تو فیملی آلوں کو انہوں نے بتایا تھا جی جی الحمدللہ ہماری فوج 29 کلومیٹر کارنہ شہیر خان 29 کلومیٹر اندر گئے تھے اور اس کی مطلب گواہی وہ خود بھی دے رہے ہیں کہ جتنی بہادری سے یہ لوگ لڑے ہیں انڈیا نے خود بھی دیئے بلکل تو یہ ہمارے چند ہی فوجی جوان تھے شہیر خان اور ان کے ساتھی کیپٹن امار شہید ایس ایجی کے ان کے قلعہ وہ کورس میٹ بھی تھے تو آخری وقت تک وہ بھی ساتھ لڑتے رہے ہیں تو بڑا گلگت کے ایریا کے لوگوں نے بڑا بڑی بہادری دکھائی تو اس کی بنیاد پہ ان الائی وہاں پہ ریجمنٹ بنی تو اس کے اندر یونٹ ہیدران کے نام سے جس کے لالک جان اور کنشیر خان جو یونٹ تی بارہ ان الائی اس کو ہیدران کا نام بھی دیئے گیا اچھا یہ شہید کب ہوئے کب پتا چلا آپ کو کہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں مادر وطن کے اوپر جی پانچ جولائی انیس سو نینانوے میں کنشیر خان کی شہادت ہوئی چونکہ وہاں پہ ٹکنالوجی کا دور بڑا کم تھا تو دشمن نیوز پہ چلا رہے تھے مسلسل تو پھر اس کے بعد بی بی سی وال نے رابطہ کی ہمیں تو پھر جا کے نا ایٹین جولائی کو تو ان کی ڈیت بڑی ہمیں جست خاکی ہے جی بالکل وہ ریڈ کراس کے ذریعہ ہمیں موصول ہوئی کراچی اچھا کتنا ہے کہ پھر اس لیے ہمیں کیا بتا رہی ہے آرمی نے کیا دی تھی کہ کتنے کیم انہوں نے بادری کے ساتھ انہوں نے اور ان کے ساتھ جو جوان تھے وہ شہید ہوئے ہیں تباہ کی ہیں ان کے کچھ باتیں ہوتی ہیں کنفیدنشنل ہوتی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے میڈیا کے اندر بھی بتایا جائے تو وہ کاٹ دیتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلے کہ دشمن کی وہاں پہ ایک سو ستائیس سے اوپر پوسٹے تھی جس میں ابھی تک جو ہے نا پانچ کے اندر بھی ان کے فوجی موجود نہیں ہیں وہ ابھی کیا بھی خالی پڑی ہیں کندر پڑی ہیں یہ خوف کی وجہ سر یہ خوف کی وجہ سر جی برکل کہ ایسا نہ ہوں کہ شیر خان پھر سے آجائے پھر سے آجائے پھر سے آجائے پھر سے آجائے کتیاچہ بتائیے گا ان کے استعمال کی جو اشیاء تھی ان کے بارے میں فوج کے حوالے سے ان کے جو ہے نا یہ سرمولی اٹریس ہے جو اس کو مطلب جو نا کائپٹن کی بردی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور آگے یہ اینل آئی کی یہ ٹوپی ہے یہ ساتھ میں یہ پرنٹس سیون سندھ کی ہے وہ جو بیک میں وائٹ کلر کا ہیلمٹ نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے ان کو ائر فورس ائر فورس میں جاتے ہیں ائر مین تھی اس بات بہت سمال گیا کرتے تھے یہ وہ قربانیاں ہیں آرمی کی چاہے کشمیر سے لے کے شمالی وزرستان حالیہ دشتگردی وارنٹ پیرر اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ دشمن کے ساتھ جتنی بھی جڑپیں ہوئی ہیں بیشمار نشانہ حیدر ہیں ہمارے اور اس بات تثبوت ہیں کہ پاکستان آرمی دی پیسٹ آرمی ہے اور اس کی شہدہ کی قربانیاں ہماری نئی آنے والی جو نسل ہے وہ رائیگان جانے نہیں دے گی یہ ہمارا سیگمنٹ تھا یہاں کرنل کیپٹن شیر خان شہید نشانہ حیدر کے مزار کی اوپر جہاں پر ہمیں بھی آکے بہت اچھا لگا کہ ہم ذرا اپنی انفرمیشن بھی کیونکہ سوابی کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور سوابی کو ایکسپلور کرتے ہوئے اگر اس مزار پر ہم نہ آتے تو یہ شہید کے ساتھ اور سوابی کے والوں لوگوں کے ساتھ بھی نہ انصافی کی تو ہم نے کہا چلیں تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں شہید کے مزار کی اوپر بھی موسیقی